ایس پی آر کے جانب سے کہا گیا ہے کہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں تین ریٹائیڈ افسران بھی فوجی تحویل میں ہیں تین ریٹائیڈ افسران کو فوجی نظم و زب کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق فوجی تحویل میں لیے گئے تینوں افسران کے نام سامنے آ گئے ہیں آپ کو یہ نام بتا دے گے لیفتار افسران میں دو ریٹائیڈ برگیڈیر اور ایک ریٹائیڈ کرنل شامل ہے برگیڈیر ریٹائیڈ غفار برگیڈیر ریٹائیڈ نائیم اور کرنل ریٹائیڈ آسم گرفتار افسران میں شامل ہیں ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ تینوں افسران سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے دونوں ریٹائیڈ برگیڈیرز کا تعلق چکوال سے ہے دونوں افسران ریٹائیمنٹ کے بعد سیاسی پیغام رسانی اور سہولتکاری میں ملاوث تھے آئی اس پیار کے علامی میں کہا گیا ہے کہ کچھ ریٹائیڈ فوجی افسران ان کے ساتھیوں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں بعض افسران کے خلاف ملک کو عدم استحقام کا شکار کرنے کے لیے سیاسی گرس جوڑ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید ہمارا اساسہ تھے انہیں ضائع کر دیا گیا وہ فیض حمید کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے فیض حمید طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیج تھے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ بار بار جنرل باجوا کو کہتے رہے کہ جنرل فیض کو نہ ہٹائیں جنرل باجوا نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹائے اب جتنی دہشتگردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار وہ باجوا کو ٹھہراتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ خاج آصف نے کہا ہے کہ جنرل باجوا ایکسٹینشن چاہتے تھے یہ ان کے موقع کی تائد ہے جنرل باجوا نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت گرائی جنرل فیض کو ہٹانے پر ان کی جنرل باجوا سے سخت تلخی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ خاج آصف نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا نو مائی واقعات سے براہ راست تعلق ہے اگر نو مائی جنرل فیض نے کروایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اچھا ہے کہ فوج انٹرنل احتساب کر رہی ہے اگر یہ احتساب کر رہے ہیں تو پھر سب کا کریں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سارا معاملہ ان کی گرفتاری سے شروع ہوا اس کی تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی اور وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارہ نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کے اقدامات میں بانی پی ٹی آئی کی خواہش شامل تھی تحریکی عدم اعتماد کے وقت بھی فیض حمید بانی پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے اتا اللہ اتارہ نے مزید کہا کہ گرفتار کیا گئے لوگوں نے انتشاری اٹولے کے ساتھ مل کر کاروائی آنگی بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر ان سب کو لیڈ کر رہے تھے لگتا ہے ابھی مزید گرفتاریاں ہوں گی جنرل فیض تحقیقات کے نتیجے میں جو تین افسران جن کو عراست میں لیا گیا ہے یہ سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر جب ترجیح دی جاتی ہے اور بانی چیئرمن پی ٹی آئی لگتا یہ ہے کہ جیل سے بھی پیغام رسانی چل رہی تھی اور رابطے میں تھے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اس چیز سے تو یہ اس سے ڈسٹنس کیا نہیں جا سکتا یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی ایمہ منشا خواہش وہ شامل تھی جب جنرل فیض نے یہ تمام اقدامات کیے اور وہ رابطہ بھی تھا آپس کا ایک ملاب تھا جس کے تحت یہ معاملات کیے جاتے تھے مگر اس کو لیڈ بانی چیئرمن پی ٹی آئی کر رہے تھے تو جنرل فیض سے جو تحقیقات کی گئی اور تین افسران کو جو گرفتار کیا گیا مزید شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں مزید ایویڈنس سامنے آ رہی ہے اور دیکھئے وہ نو مئی کے حملے ہوں وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو یہ تمام تر جو ملک دشمن انہوں نے اقدامات کیے یہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش تھی ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سسرفتار سے پیدا ہونے والی مشکلات پاکستان کی اقتصادی ترقی کو پٹری سے اتار سکتی ہے اور سیز انویسٹ ایز چیمبر آف کومنس ان انڈسٹری نے خبردار کر دیا ہے غیر ملکی سرماکاروں کی نمائند کی کرنے والی باڈی کا کہنا ہے گی انٹرنیٹ کے تسلسل اس طرح کی رکاوٹیں ملکی معیشت میں جدد ترازی کو روک سکتی ہے اقتصادی بہالی کیا ہمجوز یعنی غیر ملکی سرماکاریں گنات کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں او آئی سی سی آئی پاکستان کی معاشی ترقی میں ریر کی ہڈی کی طور پر مضبور ڈیجیٹل انفرسٹرکچر کی مسلسل وقالت کرتا رہا ہے تاہم انٹرنیٹ میں اکثر رکاوٹیں اس ویجن کو خطرے میں ڈالتی ہیں وائلس انٹرنیٹ سیویس پروائیڈر اسوسییشن آف پاکستان کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں کے دوران انٹرنیٹ کی رفتار میں تیس سے چالیس فیصد تک کمی ہوئی ہے اور ہر سال پاکستان کی معیشت کے لیے فری لینسز کی ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی آمدن ہوتی ہے نون کسٹم اور نون ایکسائز ڈیوٹی پہ اٹس سیگریٹس تلف کر دی گئی کمیشنر ریجل ٹیکس آفیس دکھراجی تارک حسین شے کے مطابق ایف بی آر کی گیارہ ٹیم شہر میں کریکڈاؤن کر رہی ہیں مختلف علاقوں میں کیے گئے کریکڈاؤن میں ڈیر سے دو کروڑوں پہ مالیت کی سیگریٹ کے کارٹن ضبط کر کے تلف کیے گئے ہیں آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیریٹی فورسز نے قرم میں آپریشن کیا ہے جس میں سات خوارج ہلاک ہو گئے ہیں سیکیریٹی فورسز کے آپریشن میں پانچ خوارج زخمی ہوئے آئیس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ سیکیریٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کے اطلاع پر انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا ہے سیکیریٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کا موستر انداز میں پتہ لگایا اور انہیں تباہ کیا حلاغ خوارش کے قبضے سے باری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت ہوا ہے حماد عزر نے سادر پی ٹی آئے پنجاب کے حدے سے استفاہ دے دیا ہے ایک بیان میں حماد عزر کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے ان کی بانی پی ٹی آئے تک رسائی نہیں ہے انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور نہ ہی کوئی ڈیل کی ان کی نقل و حرکت پر بہت سختی ہے اور وہ اڈیالہ نہیں جا سکتے حماد عزر نے کہا کہ پنجاب کی تنظیم میں بہت سارے ایسے فیسٹے ہوئے جن پر نہ تو ان کی رائح شامل تھی اور نہ ہی ان کی رضمندی